اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کو دفات سلطان صلاح الدین ایوبی پر بننے والی سیریز صلاح الدین ایوبی پر ہے جس میں ہم قسط نمبر پانچ پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی نیو ٹریلر پر بھی بات کریں گے اور آنے والی ان انٹریوں پر بھی بات کریں گے جو کہ آپ کو اگلی قسط میں دکھائی جائیں گی جن کے آنے سے صلاح الدین ایوبی سیریز کو چار چاند لگ جائیں گے جن کو آپ پہلے ارطورل غازی میں لا زوال کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر قسط نمبر پانچ کی بات کریں تو قسط بہت ہی شاندار تھی جس میں ایکشن سسپنس اروج پر تھا قسط کا آغاز ہی ایسا تھا جس میں گبریائل کا دریا میں گر جانا اور بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ گبریائل کی پہاڑی سے گر کر موت ہو گئی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ترکی ڈراموں میں ایسے جب بھی گرائے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اس کی مثال آپ بیوکو سلجوکلو میں حسن بن سبا کو انچائی سے گرائے گیا لیکن وہ بات کیا جلال الدین خوازن شاہ میں خوازن شاہ کو گرائے گیا تو وہ بات کیا تو اب ہمارا بھی خیال ہے کہ گبریائل یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بات جائے گا ہو سکتا ہے ایک دو ایک ساتھ کے بعد اس کی دوبارہ انٹری کروا دی جائے دوسری طرف اگر سلطان کے بات کریں تو سلطان نے دوبارہ محل میں چار سنبھال لیا ہے اور نصیر الدین امیر رہانی اور اس کے بیٹے پر تھپڑوں کی بارش کیا دیا ہے اس قسط میں ہم نے عثمانی تھپڑوں کے بعد پیش خدمت ہے زنگی تھپڑ قسط کا وہ سین جب سلطان نور الدین زنگی اور ملہ عمر بے ممبر بنا رہے ہی ہوتے ہیں تو سلطان وہاں کہتے ہیں جب میں قدس کے مظلوم مسلمانوں پر صلیبیوں کا ظلم و ستم دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب تک ان مظلوموں کے لئے کچھ نہ کر سکا تو میں ایک ممبر ہی کیا ہزار ممبر بھی بنا لوں تو مظلوموں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان پر ظلم و ستم کام نہیں ہوگا اس لئے مجھے قدس فتح کرنا ہے دراصل یہ ڈرامے کے ذریعے امریکونک امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی نماز و عبادات کے ساتھ ساتھ اچھا کچھ بھی کریں کہ قدس کے مظلوم مسلمانوں کو جس سے فائدہ ہو قدس مہائدوں یا باتوں سے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے فتح ہوگا اب زنگی ریاست قدس کو فتح کرنا چاہتی ہے جس کے لئے پہلے اسے خود کو مضبوط کرنا ہوگا جس کے لئے تمام اردگرد کے سرداروں سے رابطے کیے گئے جن میں ایک سردار گربوہا اور اس کی بہن اسمت خاتون ہیں جن کی نئی انٹری ہوئی ہے ان کے زنگیوں کے ساتھ اچھے تلقات نہیں دکھائے گئے اور تاریخی طور پر بھی ایسا ہی تھا کہ پھر اس دشمنی کو ختم کرنے اور تلقات کو بہتر بنانے کے لئے ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تیت سلطان نور الدین زنگی نے اسمت خاتون کے ساتھ شادی کی اسمت خاتون ایک تاریخی کردار ہے جن کو ادا کرنے کے لئے جو ایکٹر لے گئی ہیں ان کو آپ پہلے بیوکو سلجوکو میں زبیدہ خاتون کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنے مشن میں کامیاب رہا چال کے اندر چال چال کر گریگر سے اپنے الپ کو ازاد کروا لیا گریگر بھی ایک اچھی انٹری ہے کافی خطرناک قسم کی انٹری کروائے گئی ہے اب اگر ٹریلر پر بات کریں تو اس میں کچھ خاص بتانے کو تھا تو نہیں بس ایک پرومو یا شارٹ کلپ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ نصر الدین دوبارہ محل میں واپس آ گیا ہے کیونکہ اس کو صلاح الدین ایوبی کا راز کا پتہ چل گیا ہے جس کا اس نے سلطان سے بولا ہوگا کہ اگر ہم کو محل سے جلا وطنی کی سزا دیتے ہیں تو ہم یہ راز اشکار کر دیں گے کہ صلاح الدین سلطان کا نہیں بلکہ فاطمہ خاتون کا بیٹا ہے جس پر سلطان فی الوقت ان حالات کو دیکھتے ہو نصر الدین کا مو بند کرنے کے لیے اس کی سزا معاف کر دیں گے اور صلاح الدین کے اسرار کے باوجود سلطان نہیں بتائیں گے اب اگر آنے والی نئی انٹریو کی بات کی جائے تو سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ہم سب کے فیورٹ ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری سے تاریخی ڈراموں کے شوقین حضرات پر اپنی چاپ چھوڑ دی ہے ان میں سب سے پہلے ہیں بارش باگ جی انہوں نے صلاح الدین ایوبی سیریز کو جوائن کر لیا ہے جس کا افیشل اعلان بھی کر دیا گیا ہے اسی طرف کے محتاج نے ان کو آپ پہلے ارترل غازی کے سیزن ٹو میں نویان کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں جس میں ان کا کردار تو نیکٹک تھا اس وقت اس کردار نے ارترل کے ساتھ ہم جیسے دیکھنے والوں کا بھی برا حال کیا ہوا تھا آپ ان کو الپرسلان میں سلطان طولل کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں تو اب ہم پھر سے ان کو صلاح الدین ایوبی میں دیکھیں گے جس میں ان کا سامنا سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین سے ہوگا اگر ان کے کردار کی بات کریں تو یہ ایوبی سیریز میں صلاح الدین ایوبی کے خطرناک دشمن مشہور زمانہ حسن بن سبا کے فرقے حشاشین کے سربراہ قلع الموت کے فرمارواز شیخ الجبل رشد الدین سنان کا کردار ادا کریں گے بارش باغشی نے صلاح الدین ایوبی سیریز جوائن کر لی ہے یاد رہے کہ رشد سنان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کا خطرناک ترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا جس نے پوری سلامی دنیا کو ختم کرنے کے لیے شام میں حسن بن سبا کی طرف سے شروع کی گئی آگ کو ہوا دی یہ حشاشین ہی تھے جنہوں نے سلطان نور الدین زنگی کو زہر دیا تھا جس سے سلطان شہید ہو گئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی کئی مرتبہ جان لیوہ حملے کیے گئے لیکن صلاح الدین ایوبی ہمیشہ ان کے مقابلہ کرتے رہے اب ہم ایوبی سیریز میں زنگی سلطانت اور حشاشین کے درمیان لڑائیاں اور مار کے دیکھیں گے بیک پر پھر نویان اور ترتکین امنے سامنے دیکھیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ نویان ترتکین کا کون سا نیا نام رکھتا ہے جیسے ارترل غازی میں گسیلے والے لڑکا نام رکھا تھا اب اگر دوسری بڑی انٹری کی بات کی جائے تو ان کا نام ہے جلال جن کو ہم سب پہلے عبد الرحمان غازی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے ارترل غازی میں پانچ سال اور پھر اکرلش عثمان میں بھی عبد الرحمان غازی کا لازوال کردار ادا کیا وہ ارترل غازی کے جام بازوں میں سے ایک جانت باز تھے اور ڈرامے میں عبد الرحمان غازی کا اچھا کردار کیا حقیقی زنگی میں بھی بہت نفیس اور دردے دل رکھنے والے شخص ہیں کئی بار پاکستان بھی آ چکے ہیں خاص کر جب پاکستان میں سلاب آیا تھا یہ ادھاکار اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان پہنچا اور جہاں پر ضرورت تھی وہاں تک امداد پہنچائی اس ادھاکار کو بھی صلاح الدین ایوبی میں کاسٹ کر لیا ہے جلال نے سیٹ کو جوائن کر لیا ہے اور یہ سیریز میں عدسز بے کا کردار ادا کریں گے ان دو کرداروں کی شمولیت نے صلاح الدین ایوبی سیریز کو چار چاند لگا دی ہیں صلاح الدین ایوبی سیریز جس کی ہر کس کے ساتھ بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے اور کس کی ریٹنگ مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے اور یقین ان لوگ پسند بھی کر رہے ہیں یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں نے بھی پسند کی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ